میں آپ کے سامنے اڈالا جیل کے حوالے سے تفصیل رفرا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح آپ رکابتوں کے باوجود، فسائیت کے باوجود، شاپوں کے باوجود، گرفتاریوں کے باوجود آپ آئے اور اس سے کئی گناہ زیادہ تعداد اس وقت راستے میں آرہے ہیں آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اڈالا جیل کے حوالے سے تفصیل رکھا چاہتا ہوں جب اٹھک جیل میں خان صاحب سے پہلی دفعہ وہ لقات ہوئی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کو پانچ اگس کے گرفتار کیا گیا بلکہ ہم کہیں گے وہاں کیا گیا کیونکہ جھوٹے کیسے اور جس طرح ایک وٹسائپ کے ذریعے آرڈر کے ذریعے عمران خان کو گرفتار اگویات کیا گیا میں ساری دنیا نے دیکھا لیکن جب میں جیل میں گیا میں نے جیل میں جا کر جھوٹے ہاں دیکھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو پیس سیل کے اندر رکھا گیا ہے آٹھ بھائی پیس کا کمرہ ہے عمران خان کے سیل کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کہ جیل کے اندر تیرے چھوڑے گئے جانکہ اس کے میٹھا ہوا پھینکے گیا وہاں پر جو صورتحال ہے اس وقت کی ان سے پلیڈیکل لوگوں کی ملکات بند کر دی گئی ہے وہاں سیاسی لوگ نہیں چاہ سکتے عمران خان ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا اثر برا حضور صاحب عزیر آجم مسلم احمد کا ترجوان اور اس سے سیاسی لوگوں کی ملکات بند کر دینا ان کی فستائیت فاجہ نظر آتی ہے عمران خان کو چودہ سال سزا دی گئی تین سال الگ سزا دی گئی دس سال الگ سزا دی گئی چونتی سال سزا دی گئی عمران خان نے جیل میں کھڑے ہوگا جیج صاحب سے یہ کہا کہ آپ سزائے مات دے دیں میں کسی چھولت نہ غلامیں قبول کروگا نہ اس قوم کو قبول کرنے دوں گا اور عمران خان نے کہا کہ حقیقی ازادی کے لیے میری طرف سے قوم کو یہ میسیج دینا ہے کہ آپ نے جب سے کہا پہنچے ہیں اور آپ پہنچے ہیں اس کے بعد اگلا لائے عمر جو ہے مولی احمیر بھائی آپ کے سامنے اراؤنس کریں گے اور آپ پہنچے گے اور یہ آپ نے سمجانی کس طرح پہنچے جس طرح آپ جہاں پہنچے آپ نے عمران خان کی رہائی کی طرف اور احقیقی ازادی کی طرف قدل پڑھا گیا ہے اور انشاءاللہ جب خان کال دے گا لگے شیف کال دے گی آپ سر کو پر نکلے گے اور عمران خان کو ہم رہا کر آکے سم لے گے جب کال دے گے آپ نکلو گے نو میرے چاپ پر نکلو گے نکلو گے نکلو گے جب کال دے گے نکلو گے بتائیں گے ٹک چاکر کا بتائیں گے کھاچہ آسف کو کچھ کا شہر آ رہا ہے علی امیر کے بارے میں جس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آ سکتا اتنے دن رہے گے اور آپ پیتھو کھاچہ آسف وہ روپ پر آ رہا ہے اور یہ عوام آئی کھڑی ہے تمہارا پاپ بھی نہیں رو سکا اور 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 اس ہی ساتھ مجھے کیونکہ میں یہاں پر لیت پہنچا تو مجھے فیصل بھائی کی طرف سے کہا گیا کہ ربی لول کا مہین ہے اور دو مہنارے لگاؤں گا اور اس کے بعد دو جملے نارت کے پڑھوں گا تو آپ نے خاموشی خیار کرنی ہے پہلے دو نارے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اب آپ نے خاموشی سے پیس کیونکہ نات ہے آپ نے سننا ہے اور آپ ہمیشہ محسی دیتے ہیں کہ جب میں نے خانوشی کو بتایا کہ کراؤں جب ہم بہت سے تھے تو آگے سے ریکشن دیتا تھا جیسے آپ جرسا گام ایسا لگ رہا تھا کہ آگے ہاں موجود ہیں تو بڑا خوش ہوئے تو آپ نے آج بھی یہی مظاہرہ کیا اور نیس بھی آپ یہی کرتے ہیں تو آپ خدا دیں آپ نے نات کے ساتھ آپ خاموشی کیا کریں ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے کرتے ہیں دامن بچھا کے دے اُن کی اُن کی گلی میں مانگتے پھرتے ہے پاچ دار اُن کی گلی میں مانگتے پھرتے ہے پاچ دار اُن کی گلی میں مانگتے مانگتوں میں جا کے دے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے بھرتے ہے